بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلدیاتی نیوز کے ساتھ میں ہوں شمائل علیہ سب سے پہلے ایک نظر آج کی ہیڈلائنز پر رکن سندھ اسمبلی سلیم ہنگورو نے کہا ہے کہ تامیر و ترقی کے حوالے سے لیاری بہت جلدیگر ٹاؤنز کے مقابلے میں کھڑا ہوگا محمد حسین سید کو ڈی سیو کراچی تائنات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری فضل الرحمہ اینا ایڈمیسٹریٹر کراچی کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہیں گے رکن سندھ اسمبلی سیف الدین خالد نے کہا ہے کہ اورنگی ٹاؤن میں رہائش وزیر تمام افراد کو والدیاتی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے ایڈمنسٹریٹر کورنگی ٹاؤن محمد سمی خان نے کہا ہے کہ عوام سہولیات کی فراہمی میں شب و روز کوش رہا ہے سیٹی گورنمنٹ نے سندھ گورنمنٹ اسپطال کورنگی پانچ نمبر کے اطراف چارج پارکنگ نافذ کر دی اسپطال آنے والے مریضوں سے پارکنگ فیس وصول کی جا رہی ہے اور ارکن سندھ اسمبلی وسیم احمد نے کہا ہے کہ کچھرے کے پھیلاو پر قابو پانے کے لیے غیر میاری پلاسٹک بیکس کے استعمال سے اجتنا پر اتنا ہوگا یہ تھی ہینڈ لائنز خبروں کی تفصیل سے پہلے لیں گے گریک ہمارے ساتھ رہے گا بلدیاتی نیوز میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور اب خبر تفصیل کے ساتھ رکن سندھ اسمبلی سلیم ہنگورو نے کہا ہے کہ تعمیر و ترقی کے حوالے سے لیاری بہت جل دیگر ٹاؤنز کے مقابلے میں کھڑا ہوگا لیاری ٹاؤن آفس میں ایڈمنسٹریٹر لیاری ٹاؤن محمد رئیسی نے رکن سندھ اسمبلی سلیم ہنگورو کو لیاری پیکج کے حوالے سے بریفنگ دی اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر کا کہنا تھا کہ ٹاؤن میں جاری ترقیاتی منصوبوں کو جلد جلد مکمل کیا جائے گا اس سلسلے میں کام کے میار کا بھی خاص طور پر خیال رکھا جا رہا ہے ایڈمنسٹریٹر نے ٹھیک اداروں کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ تعمیراتی منصوبوں میں میاری مٹریل کا استعمال کیا جائے وقت مقررہ پر تمام منصوبیں مکمل کیے جائیں اور کام میں کسی قسم کی کتاہی یا غفلت نہ بڑھتی جائے انہوں نے کہا کہ عوام کو سہولیات کی فراہمی میں کسی بھی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی لہٰذا عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے اور عوام کو ان کی دہلیس پر سہولیات پہنچائی جائیں سندھ حکومت نے محمد حسین صد کو ڈی سیو کراچی تائنات کر دیا سندھ حکومت نے سینئر افسر محمد حسین صد کو ڈی سیو کراچی تائنات کرنے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جو ہفتے کے صبح اپنے عہدے کا چارٹ سنبھالیں گے محمد حسین صد 1995 سے 1997 تک ڈی سیو سینٹرل کے ایڈمیسٹریٹر کے ساتھ دیپٹی کمیشنر ایس اور ای ڈیو ریونیو سکھر اور ڈی سیو ہیدراباد کے فرائز بھی انجام دے چکے ہیں اور بلدیاتی امور کا وسیع تجربہ بھی رکھتے ہیں واضح رہے کہ اس سے اپنے ای ڈیو منسپل سرویسز مسعود عالم بھی ڈی سیو کراچی کے لیے امیدوار تھے رکن سندھ اسمبلی سیفودین خالد نے کہا ہے کہ اورنگی ٹاؤن میں رہائش پذیر ہر افراد کو بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے ایڈمنسٹیٹر اورنگی ٹاؤن قمر شیخ کے ہمراہ مختلف علاقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کا معاینہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے جد و جہود میں مصروف ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ٹاؤن میں رہائش پذیر تمام افراد کو سہولیات کی فراہمی ممکن بنائیں اس موقع پر ایڈمنسٹیٹر قمر شیخ کا کہنا تھا کہ تعمیر و ترقی کے علاوہ ٹاؤن کی تمام یوسیز میں صفائی سپرائی کا عمل بھی محصر انداز میں جاری ہے جبکہ ٹاؤن انتظامی کے جانب سے عوام کو بنیادی ضروریات کی فراہمی کا عمل بھی تسلسل کے ساتھ جاری ہے اس موقع پر ٹاؤن افسران انتظامیوں اور علاقہ معززین بھی موجود تھے ایڈمنسٹیٹر قورنگی ٹاؤن محمد سمی خان نے کہا کہ عوام سہولیات کی فراہمی میں شب و روز خوشہ ہیں ٹاؤن آفسر میں منقدہ یوسی سیکرٹیز کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محرم الحرام پر جس طرح ٹیم ورک کے ساتھ کام کیا گیا اسی طرح آئندہ بھی اس روایت کو برقرار رکھا جائے ان کا کہنا تھا کہ متوقع بارشوں کے پیش نظر تمام مشین ریو عملے کو ہائی الٹ رکھا جائے تاکہ کسی بھی انگامی صورتحال میں فوری نپٹا جا سکے اور عوام کو کسی قسم کے دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے ایڈمنسٹیٹر نے یوسی سیکرٹیز کو ہدایت کی کہ عوام کی شکایات کا بروقت اضالہ کرتے ہوئے کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جائے جبکہ عوامی مسائل کے حل کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کریں انہوں نے کہا کہ صفائے سترائی کی صورتحال مجموعی طور پر قابو رکھنا محدود وسائل میں ایک بڑا کارنامہ ہے اجلاس میں یوسی سیکرٹیز نے اپنے اپنے علاقوں کے مسائل سے ایڈمنسٹیٹر محمد سمی خان کو آگاہ کیا جس پر انہوں نے موقع پر ہی مسائل کے حل کے لیے فوری احکامات جاری کیے سٹی گورنمنٹ نے سندھ گورنمنٹ اسپتال کارنگی پانچ نمبر کے اطراف چارج پارکنگ نافذ کر دی اسپتال آنے والے مریضوں سے پارکنگ فیس وصول کی جا رہی ہے سٹی گورنمنٹ نے نیجی کمپنی کو یکم نومبر دوہزار دس اور تیس نومبر دوہزار گیارہ کے لیے پارکنگ فیس وصول کرنے کی جہاں اجازت دی وہیں نیجی کمپنی نے اجازت نامی کی تاریخ کے بعد چار نومبر کو بینک میں چالان کی بند میں صرف پندرہ ہزار روپے جمع کروائے جبکہ حیران کن طور پر نیجی کمپنی نے ایک خط کے ذریعے سندھ گورنمنٹ اسپتال کی انتظامی کو پارکنگ فیس کی وصولی کے حوالے سے آگاہ کیا سٹی گورنمنٹ کے دس روپے کی فیس کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہوئے موٹر سائیکلوں کے لیے دس اور گاڑیوں کے لیے بیس روپے پارکنگ فیس وصول کی جا رہی ہے واضح رہے کہ سرکار اسپتال میں پانچ روپے کی پرچی پر علاج اور بیس روپے پارکنگ فیس حیران کن ہے جبکہ اسپتال آنے والے مریضوں اور لوگوں نے سٹی گورنمنٹ کے اس اخدام پر حیرت کا بھی اظہار کیا رکنسین اسمبلی وسیم احمد نے کہا کہ غیر میاری پلاسٹک بیکس کا روز مرہ کے معاملات میں استعمال میں نا اضافہ بائی سے تشویش ناکھ ہے ایڈمیسٹیٹر ملیٹان مختار علی پلی جو کے ہمراہ صفائے سفرائی کے حوالے سے منقضہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غیر میاری پلاسٹک بیکس اشیاء خردنوش میں کینسر جیسی محلق بماریوں کے پھیلاو کا سبب بن سکتے ہیں تو دوسری جانب کچھرے میں اضافے اور پھیلاو کا بھی بڑا سبب بن رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بیماریوں کی روک تھام اور کچھرے کے پھیلاو پر قابو پانے کے لیے میاری پلاسٹک بیکس کے استعمال سے اجتنا برت نہ ہوگا اس موقع پر ایڈمیسٹیٹر ملیٹان ڈاکٹر مختار علی پلی جو نے کہا کہ چند لمحات کی سہولیات حاصل کرنے کے لیے غیر میاری پلاسٹک بیکس کا استعمال انسانی جانوں کو سخت پریشانی پہنچا رہا ہے جبکہ ساف سترے اور کچھرے سے پاک محول کے لیے ضروری ہے کہ کچھرہ کنڈیوں اور ایسے تمام مقامات جہاں کچھرہ پھیکا جاتے ہیں ان کی سفائی عمل میں لائی جائے ایڈمیسٹیٹر نے بتایا کہ ہم ایک انقلابی منصوبہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کے تحت ٹاؤن کی ساتھوں یونین کانسلوں کی کچھرہ کنڈیوں اور ایسے مقامات جہاں لوگ کچھرہ ڈالتے ہیں ان علاقوں میں گاڑیوں کے ذریعے کچھرہ اٹھانے جانے اور سفائی کے عمل کی تکمیل کے بعد سائیکلوں پر سوار ورکرز بڑے تھیلوں کی مدد سے تھیلیاں اٹھائیں گے ایڈمیسٹیٹر شا فیسل ٹاؤن کمال مصطفیٰ نے کہا کہ غر قانونی روڈ کٹنگ کے مرتقب افراد اور اداروں کے خلاف منسپل قوانین پر عمل درامت کرتے ہوئے قانونی کاروائی عمل میں لائے جائے گی مختلف علاقوں میں روڈ کارپٹنگ کے کام کا معانہ کرتے ہو انہوں نے کہا کہ عوامی سہولیات کی فراہمی کے لیے جاری منصوبوں کے درہ سستی اور غفلت قطع برداشت نہیں کی جائے گی جبکہ مرتقب افراد اور ادارے کے خلاف محکمہ منسپل ریگولیشن کو قانونی کاروائی کی اجازت ہوگی ان کا کہنا تھا کہ محدود وسائل کے باوجود عوام کو سہولیات کی فراہمی اور علاقہ ترقی کو یقینی بنانے کے لیے اپنے تمام تر وسائل کو بروئے کار لارہے ہیں لہٰذا عوام سے اپیل ہے کہ وہ سڑکو کی بلا جواز کھدائی اور انفریسٹرکچر کو نقصان پہنچانے سے اجتناب کرے تاکہ ٹاؤن کی خوبصورتی کو قائم و دائم رکھا جا سکے ایڈنسٹیٹر نیو کاراجی ٹاؤن صدقمال احمد نے کہا کہ عوام کو صحت مند محول کی فراہمی کے لیے شب و روز کوشہ ہیں مختلف علاقوں میں صفائے سترائے کے کاموں کا جائزہ لیتے ہوں انہوں نے کہا کہ بجٹ میں خاطر خواہ کٹ ہوتی اور تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے کے باعث ترقیاتی کاموں میں نمائی کمی کا سامنا ہے جس کی وجہ سے کچرہ و ملبہ اٹھانے پر معمول پرائیوٹ کمپنیز کا ٹھیکہ ختم کر دیا گیا ہے تاکہ اس کام پر خرچ ہونے والی خطی رقم کو تعمیر و ترقی پر خرچ کر کے عوام کو صحت مند محول فراہم کر سکے ایڈمنسٹیٹر نے کہا کہ مہینے میں دو مرتبہ سٹی گورنمنٹ کے تاون سے جراسیم کش ادویات کا اسپری کیا جاتا ہے جبکہ وقتاں فوقتاں ٹاؤن میں کتہ مار مہم بھی چلائی جا رہی ہے اس موقع پر ان کے ہمراہ ٹاؤن افسران اقبال احمد خان حسام جلالی اکبر حسین اور دیگر بھی موجود تھے ایڈمنسٹیٹر بلدیا ٹاؤن اثر سید نے کہا کہ جو لوگ ٹاؤن انتظامی کے ساتھ تابند نہیں کرتے ان کے خلاف کارروائی کی جائے ٹاؤن آفس میں محکمہ ریکووری کی دس روزہ کارکردگی کے سلسلے میں منعقد اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کارکردگی میں مزید بہتری لائجہ اور تمام لوگ فیل برگ پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں ایڈمنسٹیٹر کا کہنا تھا کہ ریکووری میں تمام ترتوانائیاں سرف کریں تو ٹاؤن کی آمدن میں اضافہ ہوگا اور ٹاؤن انتظامی اپنی مدد آپ کے تحت عوام کو بلدیاتی سہولیات فراہم کر سکتی ہے اس لئے ٹاؤن کی آمدنی پر زور دیا جائے اور زیادہ سے زیادہ ریکووری کی جائے ایڈمنسٹیٹر نے کہا کہ اپنی اپنی ذمہ داری کو ہر شخص محسوس کرتے ہوئے بہتر سے بہتر کام انجام دیں اس موقع پر ٹاؤن افسران محمد اکمل صدیقی محمد جاویز صدیقی اور دیگر بھی موجود تھے بلدیاتی نیوز میں اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیں شمائلہ لیک اور نیوز ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نگے وان